عوض اللہ حیم نشی طوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم تو آور یوٹیوب چینل کد بی ارش آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سونف کے طبی فوائل اور اس کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو پروقت ملتی رہیں تو چلیں آج کی ٹاپکی طرح چلتے ہیں سونف کی طبی فوائد گھردے مسانے کا ورم دور کرنے کے لیے بہت محصر ہے اسے باقاعدہ استعمال کرتے رہنے سے گھردے مسانے میں پتھری نہیں بنتی اور اگر بن بھی جائے تو اس کے استعمال سے پتھری خارج ہو جاتی ہے سونف دودھ پلانے والی ماں کے لیے بھی بہت مفید سمجھ جاتے ہیں اس کے استعمال سے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے سونف میں زنانہ ہرمون ایسٹرینٹ جیسی خاصیت بھی ہوتی ہے اس لحاظ سے یہ خواتین کے لیے بہت محصر ثابت ہوتی ہیں یہ نیاز کی تکلیف سے رجات کے لیے ادوار دیگر پشاور آور دوائیوں کے ساتھ سونف استعمال کرتے ہیں تیب یونانی کی مشہور دوا شربت بزوری میں سونف کے بیچ اور اس کی جڑ بھی شامل کی جاتی ہے سونف پردام مصری ہمزد پیس کر ایک ایک چمچ صفوف دودھ کے ساتھ صبح شام استعمال کریں یہ نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے سونف بارہ گرام اجوائن بارہ گرام کالا نمک چھے گرام ساف کر کے باریک پیس لیں اور کھانے کے بعد استعمال کریں اس کی استعمال سے میدہ درست ہو جائے گا بھوک بڑھے گی اور کھانا بھی جلد حضم ہوگا ایک گرام سونف کو آدھا گلاس پانی میں خوب کھونٹ لیں اس میں شکر اور سفید میج کا صفوف شامل کر کے صبح شام پیئیں اس سے سر کے در اور چکر میں افاقہ ہوگا نظر زکام کے لیے ایک دولہ سونف کوٹ کر آدھا کلو پانی میں بھگو کر تین گھنٹے بار جوشتیں آدھا پاؤ رہ جائے تو چینی ملا کر صبح شام پیئیں دمے میں ایک دولہ سونف آدھا سیر پانی میں جوشتیں آدھا رہ جائے تو شہد ملا کر پی لیں ہر قسم کی خانسی میں مفید ہے آٹھ لونگ دو کلو پانی کا جشاندر بنائیں پاؤ بھر رہ جائے تو دھائی دولہ شکر ملا کر چاند کر گرم گرم پیئیں اور چادر رونے پسینہ آ کر بخار اتر جائے گا سونف پانچ گرام لائچی سبس تین ادر سونف دو گرام تالچینی دو گرام ہنجان دو گرام اس کو بالیں گیوہ کی طرح تیار کر کے صبح شام پیئیں دل کو قوت فرحت دیتی ہے سونف اور گھر کو ہمزم لے کر پانی میں جوش دے کر نیم گرم پانی سے حیز کی بقائدگی دور ہو جاتی ہے اس کے لئے پانچ سے سات گرام سونف استعمال کرنا کانہ عظم کرتی ہے اور بھوک بڑھاتی ہے جبکہ میدی کی جلن کم اور پیاس بجاتی ہے پینائی کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے سونف پیٹ اور دانت کے طرح کے لئے بھی مفید ہوتے ہیں آدھر چمچ سونف چند پتے پدینہ دو ہری الائچی اور ایک انچ پیاس کا ٹکڑا ایک گلاس پانی میں ڈال کر پکائیں جب آدھر کپ رہ جائے دکیوی کی طرح پی لیں ویسٹ اور الٹی میں بہت مفید ہے سونف کھانا جلد حضم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے بینائی کو تیز کرتی ہے سونف موٹاپے کو کم کرنے میں مددکار ہے سونف کام کی صورت میں سونف کے ساتھ لونگ پانی میں اُبال کر پیا جائے تو فائدہ ہوگا کان کے درد میں روحنے سونف نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے آرام مل جاتا ہے سونف کا جشاندہ پیٹ کی مروڑ اور کپس کو ختم کرتا ہے ایسے مائیں جن کو دودھ کام آتا ہے اگر وہ پانی میں سونف ملا کر پییں گی تو دودھ بڑھ جائے گا ارکے سونف چوڑوں کے دردوں اُسوجن میں مفید ہے موٹاپے کا شکار اور تئی روحنے سونف کو متاثر جگہ پر مالش کریں جسے چربی کم ہوتی رہے گی ارکے سونف ڈکوریا میں بھی فائدہ مند ہے بیرہ پن اور کانوں کی زخموں میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے کمزوری دماغ میں سونف کا استعمال مفید ہوتا ہے گروتے کی پتھرے میں سونف کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری میں بھی فائدہ دیتی ہے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری نیکس ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو پرس کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں حاصل یاد رکھیں